انٹر کنورجن آف ویریس کانسنٹریشن یونٹس آف سلوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس ڈفرنٹ سلوشنز دیے جاتے ہیں ہمارے پاس سلوشنز ہوتے ہیں ہمیں وہ کیا کر دیتے ہیں پرسنٹ ایج میں دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 6% اچسل کا سلوشن ہے یا 9% ہمارے پاس فینول کا سلوشن ہے اس طرح سے کیمیکل سپلائرز ہمیں دے دیتے ہیں تو اس سے جب ہم نے سلوشن بنانے ہوتے ہیں تو ہم different جو ہے calculation کرتے ہیں molarity اگر ہم نے اس کی نکالنی ہو یا پھر ہم جو ہے molality find کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اسی طرح سے ہمارے پاس اگر mole fraction ہم نے اس کی find کرنی ہو ٹھیک ہے تو different جو ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس calculations ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں اس میں سے کرنا پڑتی ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہم units کو convert کر لیتے ہیں اب اس کے لئے ہم ایک ایسا جو ہے ایک solution سا ہم لے آتے ہیں کہ ہمارے پاس let's suppose ایک solution ہے ٹھیک ہے موجود ہے یہاں پر جس طرح سے ہم اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کوئی بھی solution ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک solution ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے glucose موجود ہے اور یہ glucose کا solution ہمیں دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں جی weight by weight ہمارے پاس glucose solution یہ موجود ہے 18% weight by weight گلوکو سلوشن ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس میں سے اس کی ملائلٹی فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ملائلٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس ہم لے لیتے ہیں سالونٹ یا سلوشن کا جب ہم ویٹ کلو گرام میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سلوشن کا جو ہے ہم کہتے ہیں میس لے لیتے ہیں میس آف سلوشن کی ہم بات کرتے ہیں جی کلو گرام میں یا گرامز میں ٹھیک ہے تو تب ہمارے پاس کیا یوز ہوتا ہے ہمارے پاس molality کا word جو ہے وہ ہم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولا کیا آجاتا ہے molality کا وہ ہم لے آتے ہیں کہ ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے m سے represent کرتے ہیں molality کو ٹھیک ہے اس طرح ہم دکھا دیتے ہیں ہمارے پاس کس طرح سے آجاتا ہے ہم جی small m سے اس کو represent کرتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولا جو آتا ہے mass of solute in gram ہمیں چاہیے ہوتا ہے molar mass of solute ہم اس کو divide کر دیتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس gram پر mol میں ہوتا ہے mass of solute gram میں لیتے ہیں molar mass of solute gram پر mol میں ہمارے پاس present ہوتا ہے one divide by mass of solvent in کس میں کرتے ہیں kg میں کرتے ہیں یا پھر grams میں ہم کر لیتے ہیں تو weight کے ساتھ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں solvent کو اس طرح سے solvent weight کے حساب سے ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے جاتا ہے ہم اس کے case میں ہم use کر لیتے ہیں ہم use کر لیتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے یہ molality نکل آتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر کے ٹھیک ہے اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 18% ہمارے پاس sugar کا جو ہے وہ solution sorry glucose کا solution تو موجود ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 اگر part ہمارے پاس solution کا ہے 100 gram اگر ہمارے پاس solution جو موجود ہے تو اس میں سے mass of glucose کتنا ہوگا 18 gram ہوگا ٹھیک ہے تو solution کا mass کتنا ہوگا جی کیونکہ ہم نے solution کے mass کی یا solvent کے یہاں پر mass کی ہم نے بات کی ہے تو ہمارے پاس solution کا mass کتنا آ جائے گا جی ہمارے پاس آئے گا اس طرح سے ہم نے یہ لکھا اب ہم اس کو کرتے ہیں جی یہاں پر یہ glucose کا ہم نے mass بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے mass of solution بتا دیا جو کہ 100 gram ہے اب اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس solvent کیا ہے جس کے اندر ہم نے یہ sugar جو ہے وہ solution بنایا ہے ہمارے پاس ہے جی وہ پانی ٹھیک ہے پانی ہے تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں mass of water کو ہم لکھتے ہیں کس طرح سے اس طرح سے لکھتے ہیں جی ہم نے کیا کر دیا ہم نے یہ کیا کہ 100 جو کہ solution کا mass تھا اس میں سے minus کر دیا solute کے mass کو جو کہ glucose کا mass تھا 18 minus کر دیا تو ہمارے پاس answer کیا ہے 82 grams ٹھیک ہے اب 82 grams یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب اس کو جو ہے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے کہا ہے یہ grams میں تو اب ہم اس کو kg میں convert کر لیتے ہیں kg میں convert کر لیں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی divide کرتے ہیں 1000 سے کیونکہ ہمارے پاس gram جو ہے وہ چھوٹا ہے اور چھوٹے سے جب بڑے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں divide کرنا پڑتا ہے 1000 سے ہم نے divide کر دیا answer آیا جی 0.085 kg ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے mass of solvent ہے جو کہ ہم یہاں put کریں گے اب ہم اس calculation کے according کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں molar mass ہمارے پاس یہاں missing ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں اور یہاں پر molar mass جو ہے وہ بھی ہم put کر لیتے ہیں جی کس کا glucose کا تو glucose کے according اگر ہم اس کا formula دیکھ لیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی اس کو میں یہاں پر side پہ لکھ دیتی ہوں c6 h12 o6 ٹھیک ہے اس کے according اگر ہم اس کی calculation کریں تو 12 ہوتا ہے جی ہمارے پاس gram per mole carbon کا 126R ہمارے پاس کیا آتا جی 72 آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر h12 کو as it is 12 لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا oxygen 16 ہے 16 کو 6 سے multiply کریں گے اس کے بعد as a result ہمارے پاس molar mass جو گلوکوز کا آئے جائے گا وہ کیا آئے گا جی اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہ آئے گا 180 gram per mole تو ہمارے پاس یہ بھی آ گیا اس طرح سے یہ بھی ہمارے پاس available ہے جو k18 ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا جی ہمارے پاس کیا ہے اس طرح سے ہم نے solution کا mass بھی دیکھ لیا 100 تھا اس میں سے ہم نے کیا کیا 18 کو minus کر دی تو 82 water کا ہمارے پاس آ گیا تھا اور as a result ہمارے پاس mass of solvent بھی آ گیا ہے ہمارے پاس 18 gram glucose mass of solute ہے اس کے بعد molar mass of solute کتنا ہے 180 gram per mole وہ ہم نے اس کے نیچے لکھ دیا into one as it is ہم نے لکھا mass of solvent ہمارے پاس کتنا ہے 082 kg اس کی calculation جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا answer آتا ہے ہم نے یہ دیکھا یہاں پر ہمارے پاس جب ہم اس کو calculate کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 1.21 ٹھیک ہے 1.21 یہ ہمارے پاس کیا ہے molality ہے اس کو small m سے ہم represent کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہاں پر کیا کیا molality نکال لی اس طرح ہم نے inter convert کر دیا یعنی 18% ہمارے پاس weight to weight glucose solution جو تھا اس کو molality کے ساتھ دیکھ لی کہ ہمارے پاس اس کی molality کتنی آتی ہے اس طرح سے ہم نے convert کر دیا weight by weight glucose solution جو 18% تھا اس کو ہم نے 1.21 molal solution میں convert کر دیا اور بتا دیئے کہ اس کی molality کتنی آئی تو اس طرح سے ہم جو ہے different solutions اگر ہمارے پاس available ہوں تو ہم اس کی inter conversion کر کے اور اس طرح سے concentration units کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس weight by weight ہو یا weight by volume ہو یا اس طرح ہو کہ ہمارے پاس percentage جو ہے کوئی بھی کسی طریقے سے بھی ہمارے پاس volume by volume دیا ہو اس طرح سے دیا ہو weight by volume دیا ہو تو ہم اس کو convert کر سکتے ہیں molality میں یا molality میں اس کی جو ہے وہ ہم جو ہے انٹر کنورجن کر سکتے ہیں تو یہ ہے انٹر کنورجن of various concentration units of solutions کنورجن